اور ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے راشفتی ابراہیم رئیسی نے اسریل کو دھمکی دی ہے بہت بڑی دھمکی وہ اپنے برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کی موت کا بدلہ اسریل سے ہر قیمت پر لے گا ضرور لے گا یہ مہا دھمکی سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایران کے ودیش منطری حسین امیر نے دو ٹو کہا کہ اب تیل عویب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جانکاری اب تک پہنچا دے کہ ایران کے دعوی کے مطابق برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کو سریعہ کے دمشق میں اسریل نے مار ڈالا ہے ایران کا دعوی ہے کہ برگیڈیا جنرل موساوی کو مارنے کے لیے اسریل نے ان پر تین مسائل ہے یہاں پر داگی تھی اس لیے اب ایران اسریل سے خونی بدلہ لینے کے لیے اتارو ہو چکا ہے خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے خفیہ طریقے سے چار سو چار سو آتم گھاتی لڑاکوں کو اسریل میں چار سو ٹھکانوں پر حملے کی یہ بڑی ذمہ داری سانپی ہے اسرائیل کے انت کی اُلٹی گنتی شروع اگر دنیا سوچ رہی ہے کہ 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی میں ہی جنگ چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا بھرم ہے اب پورے میڈل ایس سے لے کر پشیمی ایشیا تک بھینکر بارودی دما کے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل گازہ سے لے کر لیبنان تک اور لیبنان سے لے کر سیریا تک چھے فرنٹ پر جنگ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ حماس ہجبولہ اور اب ایران دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لڑاکے اسرائیل سے تب تک جنگ کریں گے جب تک کہ اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا یہودی دیش اسرائیل سے نفرت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل پر چار سو سے زیادہ آتپنگھاتی حملے کرنے کی تیاری اکیلے ایران ہی کر رہا ہے ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ذرا سمجھ لیجئے ایران کے دعووں کے مطابق اسلامیک ریولوشنری گارڈ کارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو اسرائیل نے سیریا میں مار ڈالا ہے دعووں کے مطابق موساوی کو ہوای حملے میں اسرائیل نے مارا ہے ادھر میڈل ایسٹ سے جڑے جانکاروں کے مطابق ایران کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے مارے جانے سے پورے میڈل ایسٹ اور پشیمیشہ میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے برگیڈیا جنرل کی موت ایران کا بارودی بدلہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے صاف کہا کہ سیریا میں ہوای حملے میں برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایرانی راشترپتی نے صاف کہا بنا کوئی شک کہ یہ کاروائی کشتر میں قبضہ کرنے والے زائونی شاسن یعنی اسرائیل کی حتاشہ، اسحایتہ اور اکشم دا کا ایک اور سنکیت ہے ایرانی کمانڈر سید رضی موساوہ کی سیریا میں ہتیا کے بعد پورے ایران میں زبردست آخروش ہے ایران کی ودیش منتری نے اسرائیل کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے موساوی کی ہتیا کو لے کر ایران میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے اسرائیلی سٹرائک سے مڑھ کے ایران نے اب بطلے کی یوجنہ بنائی ہے ادھر اسرائیلی رکشہ منتری گیلنٹ نے بھی اس بات کو سمکار کیا ہے کہ گازہ میں چل رہے یدھ کے بیچ اسرائیل پر ساتھ الگ الگ تھییٹروں میں حملے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے چھے فرنٹ پر زوردار پلٹبار کا دعوی کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے آخر اسرائیل نے سیریا میں گھس کر ایرانی کمانڈر برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو کیوں مار ڈالا؟ آئیے کچھ اور خاص جانکاری بھی آپ سے ساجہ کرتے ہیں دراصل برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی موت سے ایران بری طرح سے بوخلا گیا یہ پوری ڈیٹیل دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ایران نے دھمکی دی کہ اسرائیل کے انت کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سیریا کے اتری پوروی دمشق میں آئی آر جی سی کے برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارا گیا اور ایرانی میڈیا کی خبر یہاں پر کیا کہتی ہے ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق برگیڈیا جنرل موساوی دوپر دو بجے تک ایرانی دوتاواز میں موجود تھے دوتاواز دوپر قریب ایک بجے گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور بگیچے میں جا کر لاش گر جاتی ہے جی ہاں دوپر دو بجے تین بجے کا وہ وقت تھا جب برگیڈیا جنرل موساوی گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ٹھیک اسی وقت ایرانی داوہ کے مطابق اسرائل کی تین مسائلوں نے برگیڈیا جنرل سعید رضی موساوی کے گھر کو کچھ اس طرح سے اڑا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں ہوا کیا چشم دیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق اب آپ کو بتا رہے ہیں اسرائلی مسائلوں کا دھماکہ اتنا زوردار تھا اتنا زبردست اور خوفناک تھا کہ بریگیڈیر جنرل سعید رضی موساوی کا شب جو ہے وہ گھر سے اچھل کر کچھ اس طرح سے بگیچے میں جا گرہ سوچ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت بھر جاتی ہے اور ان کا پورا گھر دیکھیں کس طرح سے تبہ یہاں پر ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پوروی دمشق سیریا دو پہر تین بجے اور گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور لاش جو ہے وہ بگیچے میں گر جاتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ موساوی ایرانی سینہ کے کمانڈر کاسم سلیمانی کے سہیوگی تھے یعنی کہ سہیوگی یہاں پر بتایا گئے جنہیں امریکہ نے سال 2020 میں مار گرایا تھا یہ وہ سال تھا سال 2020 لیکن جبکہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اسلامی ریولیشنری گارڈ کوپس کے بریگیڈیر جنرل سعید رضی موساوی سیریا میں ایران کے سینہ ابیانو کو کارڈینیٹ کر رہے تھے یعنی جن کا ذکر اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں حزباللہ کو حتیات سپلائی کر رہے تھے اور حماس کی بھی پوری پوری مدد کر رہے تھے اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ موساوی لگاتر لگاتر اسرائیل پر حزباللہ سے حملے یہاں پر کروا رہے تھے ایک اقدام ناجوان مردان و برخلاف کنونسیون های بین المللی اقدام رژیم سحیونیستی انجام شد که طبیعتا حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتما خواهد دید کچھ دعوی کی مطابق ایران نے اپنے کمانڈر موساوی کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے ازرائیل کے خلاف ایک خطرناک پلان بنایا ایران نے فدائین حملوں سے ازرائیل کو دهلان کی یوجنا بنائی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے سوطروں کے مطابق افغان لڑاکیں ازرائیل پر آتمگھاتی حملے کریں گے گازہ جنگ اور سیریا میں ازرائیلی سٹرائک سے بڑھ کے ایران کا پلان دنیا بھر میں ازرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ برانے کا ہے ایران ازرائیل میں آتمگھاتی حملے کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے خطرناک پلاننگ کی ہے سوطروں کے مطابق جنرل حامید عبداللہی کے نیت رتو میں ایران کے اسلامیک ریبولوشنری گارڈ کوپس آرپار کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں سوطروں کے دعوے کے مطابق آئی آر جی ایس کے قدس فورس کی یونٹ چار سو ازرائیلی ٹھکانوں کو چنہت کر چکی ہے جہاں پر آتمگھاتی حملے کی یوجنہ ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بقاعدہ بھرتی بھی جاری ہے اپنے سمرتک سموہوں کے خلاف ازرائیل اور امریکی سٹرائک سے باہرائے ایران نے آکرامک رکھ اکتیار کر لیا ہے سال 2020 میں ایران کے ٹاپ کمانڈر قاسم سولیمانی کو امریکہ نے اسی طرح سے ہوای حملے میں مار ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح سے ازرائیل نے برگیڈیا جنرل موساوی کو مار ڈالا ہے منتری نے ازرائیل کی الٹی گنتی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے پرگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی شہدت پر میں ایران اور سیریا دونوں دیشوں کے پرتی اپنی حردیک سمویدنا ویکت کرتا ہوں اس سمباننی شہید نے آتنکوادیوں کے خلاف ایران اور کشتر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے شہید حج کاسم سولیمانی کے ساتھ کئی برشوں تک بہادری سے لڑائی لڑی اب تیل عویب کی ایک کٹھن الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو کو بھی ماننا پڑا کہ گازہ یدھ میں اسرائیلی سینہ کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور بہتر بنا رہے ہیں یہ حالات اب میڈل ایس سے لے کر پششیمی ایشیا تک خراب ہو چکے ہیں کیونکہ پوٹھی اور ایران سمرتی کتائیب ہجباللہ لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکی سینہ اٹو پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں